کیوں یہ illegal حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا اب سپریم کورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ illegal حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کریں یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹمٹ آف سپریم کورٹ ہے اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاغ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کے ساتھ اگر یہ پبلک ہوتی ہے نہ صرف یہ violation ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا آئین کے آرٹیکل چودہ کا یہ official secrets act کی بھی violation ہے کیونکہ جو conversation ہوتی ہے حکومت کے issues حکومتی issues پہ پرائیم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان یہ official secrets act کی تحت ہوتی ہیں تو اگر یہ پبلک کوئی journalist کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے وہ violate کر رہے ہیں نہ صرف article 14 آئین کا بلکہ official secrets act اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ رہیں گے اس پہ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش accept کر لی ہے تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں neutrals کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے اور timing دیکھیں یہ سارے کی ہمارا جلسہ جو اسلامباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلز ہیں اور جو کرمنلز ہیں